تو ناظرین میرے چینل حسینہ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کرنا ہر ویس نہ بھولیں اور سائٹ میں بیل ایڈنس بناوا ہے اس پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو شروع میں ہی مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل حسینہ بیوٹی ٹیپس ناظرین امید کرتے ہوں اللہ پاکی رحمت سے آپ لوگ بلکل خیاریت کے ساتھ ہوں گے آج بہت ہی اچھے سی ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین جاتی جوانی واپس نہیں آتی ناظرین یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جوانی گارسہ بہت کم ہوتا ہے اور جوانی کے ساتھ ہی ہمارے چہرے کی دل کشی اور خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن ناظرین آج آپ کے لئے بہت ہی اچھا سا نسخہ لے کر آئے ہوں جو آپ کی سکین کو بھی ٹائٹ رکھے گا اور سکین سے رنکلز وغیرہ کا ختمہ کرے گا اس طرح سے آپ کی جو سکین ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت جمع اور دلکش نظر آئے گی تو ناظرین وہ ٹوٹکا یہ ہے آپ جو دو کھانے کے چمچ ارکے گلاب دو کھانے کے چمچ نیمو کا رس آدھا چائے کا چمچ اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیالی میں آپ جو ڈال کر اس میں ارکے گلاب ڈال کر اس میں نیمو کا رس ڈالیں ان تمام مزہ کو اچھی طرح مکس کر کے چہرے پر لگائیں رات کو سونے سے پہلے محلول چہرے پر لگائیں یہ سکین میں جذب ہو جائے گا صبح اٹھ کا چہرہ کسی اچھے بیوٹی سوپ سے دھولیں ناظرین ہفتے میں جو ہے آپ ایک بار یہ عمل کیا کریں آپ کا چہرہ جھجیوں سے پاک ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی جوانی واپس لوٹ آئے گی ناظرین جل کو جوان بنانے کا سب سے زیادہ آسان اور آزمودہ ٹوٹکا ہے یہ اتنا کامیاب نسکہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کو استعمال کر کے اپنی سکین کو ترو تازہ اور جوان بناتے ہیں اگر آپ بھی اپنے چہرے پر نمودار ہونے والی جھجیوں سے پریشان ہیں تو اب ٹینشن نہ لیں بس یہ امیزن کترتی ٹوٹکا آزمائیں اور بے ہٹ ٹائٹ جوان خوبصورت سکین پائیں جل کو جھجیوں سے پاک کرنے اور جوان بنانے کا بے شک یہ سب سے زیادہ آسان نسکہ ہے جو آپ کو بہت فائدہ دے گا ناظرین امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت سمجھ آ گئے ہوگی اور پسند بھی آئے ہوگی جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا ہر بھی نہ بھولیں تھینکیو اللہ حافظ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کو پسند کی ویڈیو درہ چینل میں ہرابانا جو واق ملتا ہے جو Theirицہ جو سب سے سے طرف گرہ جو آپ کو سب سے جانتا ہے ثلاثور嫌